بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ صَدَقَةُ اللَّهُ الْعَظِيمُ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم میں ہوں شراط مغل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج اس ویڈیو میں ویڈیو جو سٹارٹ کر رہا ہوں اس میں کچھ مزاہ بھی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا جو ہو سکتے آگے ایک ساتھ کی صورت میں آپ تک پہنچے اور اس پہ کوشش کروں گا جو دنیا کے اندر بڑے جتنے مزاہب بھی ہیں اس کی معلومات آپ تک رکھوں اور بالخصوص جو غیر مسلم اگر ویڈیو سنیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر جو مزاہب ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک طرف کوئی سا بھی مذہب ہو چاہے وہ ہندو مت ہوں چاہے وہ یہدی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں ایک طرف آپ کو میں ان کے مذہب کے حوالے سے بتاؤں گا اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اسلام واقعی انسانوں کی خاطر انسانوں کے لیے انسانوں کی فطری نفسیات ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چل لائے اور ساتھ ساتھ انسانوں کو بلائی کا راستہ بھی کس طریقے سے دکھا رہا ہے تو میں اس پر کوشش کروں گا کہ کم سے کم ایک ساتھ بناو اور کم سے کم ٹائم پر آپ کو زیادہ مواد دے کے تاکہ علم میں آپ کے اضافہ ہو اس سے پہلے میری جو کوشش ہے چونکہ آپ جانتے ہیں میں اتحادی امد پر ورک کر رہا ہوں لیکن مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے چونکہ یہ فتنے کا دور ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس دور میں ہمیں بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ ان فتنوں کو ایک سائٹ پر رکھیں اور ہم سب مل کے اتحاد کی طرف جائیں ہم ہمارے اندر جو انتشار ہے ہمارے اندر جو بہت زیادہ پروپیگنڈی اٹھتے ہیں اس کو ہم سائٹ پر رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہیں اور ایک دوسرے کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہی جو پیغام ہے غیر مسلموں تک پہنچے تاکہ وہی جو پیغام ہے غیر مسلموں تک پہنچے انہیں پتہ ہو کہ مسلمانوں کا دین کتنا عالی ہے مسلمانوں کا مذہب کتنا عالی ہے مسلمان مسلمانوں کا جو اسلام مذہب اسلام پہ جو ایمان لے کے آئے وہ کتنا عالی ہے اور انہیں اس چیز کا علم ہو اگر ہم لوگ اسلام کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں کونسی کامیابییں ملے گی اگر ہم اس پر کوشش کریں ہم لوگ رات دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے کوئی نیا فتنہ پیدا ہو کوئی نئی کوئی بات ہو اس پر بات کرتے رہیں لیکن ہم اگر یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہے چونکہ اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو آبادی ہے جس مذہب کی وہ عیسائی ہے تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ عیسائیوں کو ہم تبلیغ کریں عیسائی جو مذہب ہے ہم ان کو کوشش کریں کہ وہ ان کی آبادی کم ہو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اس کے بعد ہم کوشش کریں جس طرح یہودیوں کی آبادی ہے جس طرح ہندویوں کی آبادی ہے جو بڑے مذہب ہیں ہم اگر یہ تبلیغ کریں اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں سوشل میڈیا پر ہم بہت زبردست ورک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم عملی طور پر بھی کوشش کریں جو دوسرے ریاستوں میں رہتے ہیں جو مسلمان ریاستیں نہیں ہیں وہ لوگ اگر یہ کوشش کریں کہ مسلمان کرنے دوسرے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے ایک تو میں آپ کو اس میں آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کے ادرد کہیں پر بھی رہ رہے ہوں تو آپ لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کے ملانے کی کوشش کریں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا دین جو ہے ہمارا مذہب سب سے عالی ہے اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کر کے ان کو صحیح راستے پر چلاو تو اگر ہم یہ کوشش کریں گے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا امن والا اسلام ہے اس کے آگے ہمیں اچھائیاں ہی اچھائیاں اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم یہی جو راستہ ہے یہی جو ہم فکر ہے ہم غیر مسلموں تک پہنچائیں نہ کہ ہم اپنے انتشار میں پڑیں اور دوسری بات چونکہ بڑے بڑے جو مذہب ہیں دنیا کے اندر اس پر بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا کون کون سے بڑے مذہب ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے انسان کی تخلیق ہوئی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے یہ دعوت دی یہ فکر دی کہ انسان دنیاوی لیاز سے دنیا کے کام بھی کریں لیکن اللہ کی عبادت بھی کریں صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے اگر عبادت کے لیے چونکہ ان سے پہلے فرشتے موجود تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے کوئی فرشتے رکو میں ہیں تو وہ رکو میں رہتے ہیں کوئی اگر سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے انسان کو بنا کے جب دنیا میں بیجا اس لیے بیجا کہ دنیا کے معاملات بھی دیکھیں اور اللہ کی عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے اللہ نے انسان کو عقل دی جو اور کسی مخلوق کو نہ دی صرف انسان کو دی کہ انسان خود اپنے عقل سلیم سے عقل سے یہ جانے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اللہ نے پھر انسانوں کو دو راستے دیئے ایک وہ راستہ جو صحیح طرف جا رہا ہے یعنی باغوں کی طرف جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا وہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے انسانوں کو عقل دے کر پھر دو راستے دکھائے یہ اور کسی مخلوق کوئی نہیں دکھائے اللہ نے ہزاروں مخلوق پیدا کیے اللہ نے ہزاروں ہاں پہلے مخلوق بہت ساری آئی اور گئی لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا پھر دو راستے دیئے جو سیدھے راستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت کا راستہ ہے جو غلط راستے پہ جائے گا اس کے لیے جہنم ہے لیکن انسانوں کو عقل دے کر پھر ساتھ ساتھ انسانوں ہوئی کو بتایا کہ جو دوسرے انسان ہیں ان کو بھی آپ نے سیدھا رہا دکھانا ہے سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر نازل کیے ان کے ذریعے تبلیغ کی انسانوں کو دعوت دی ان دونوں راستوں کی طرف متوجہ کروایا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے اس کے بعد جب پیغمبر دنیا سے پردہ کر گئے جب دنیا سے وہ چلے گئے اس کے بعد امتیوں کا یہ کام ہوتا ہے امت کے اندر رہنے والے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے جو لوگ صحیح راستے پہ نہیں چلے ان کو بھی صحیح راستہ دکھائیں ان کو بھی وہ راستہ دکھائیں جو اللہ نے صحیح راستہ جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ جو اللہ نے اپنی قرآن میں بتایا اس کے علاوہ عقل کے ذریعے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آج جس طرح بہت سارے مذہب دنیا کے اندر ہیں کوئی مذہب جو ہے آگ کی پوجا کر رہا ہے کوئی مذہب جو ہے بتوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی مذہب جو ہے پانی کی پوجا کر رہا ہے کوئی مذہب جو ہے ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی مذہب ایسا ہے جو چاند اور سورج کی پوجا کر رہا ہے کوئی مذہب ایسا ہے جو گائے کی پوجا کر رہا ہے اب اکل اللہ نے اس لئے دی تاکہ یہ سوچیں کہ کیا گائے کی پوجہ جس کی کر رہے ہیں کیا وہ خدا ہو سکتا ہے یہ غیر مسلموں کو دعوت ہے فکر ہے کیا جو لوگ آگ کی پوجہ کر رہے ہیں کیا آگ خند کی خدا ہو سکتی ہے نہیں اکل آپ کی تسلیم کرتی ہے جو لوگ ستارے کی پوجہ کرتے ہیں آیا کہ جو ستارے کی پوجہ کرتے ہیں وہ خدا ہو سکتا ہے اکل کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی اللہ نے انسان کو اکل اسی لیے دی جو لوگ گائے کی پوجہ کرتے ہیں انہیں یہ چیز اس چیز کا شعور ہونا چاہیے ان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ گھائے کیسے کسی کا خدا ہو سکتی ہے آگ کیسے کسی کا خدا ہو سکتی ہے یہ جو پانی کی پوچھا کر رہے ہیں کیسے پانی ان کا خدا ہو سکتا ہے یہ ستارہ ان کا خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ بدھ جو اپنے ہاتھ سے جو مٹی کے بناتے ہیں وہ ان کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے انسان کے یہ عقل ڈالی تاکہ عقل اس کے ذریعے اس شعور آئے ان کو کہ وہ تسلیم کریں کہ یہ جو مٹی کے بنائے ہوئے چیزیں تو خدا نہیں ہو سکتی یہ ستارے تو خدا نہیں ہو سکتے یہ آگ تو خدا نہیں ہو سکتی یہ جو گائے کے جو پوجہ کرتے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتی یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس چیز کو تو پھر خدا ہے کون ہے پھر یہ چیز عقل پھر سوچتی ہے آیا کہ خدا ہے کون ہے پھر وہاں جا کے پتا چلتا ہے واقعی ایک ایسی ہستی ہے جس نے گائے کو بھی پیدا کیا جس نے چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا جس نے یہ سورج کو بھی پیدا کیا جس نے گائے کو بھی پیدا کیا جس نے اس مٹی کو پیدا کیا جس سے تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو بت تراشتے ہو اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے تو یہ سوچ اور یہ اکل یہ اکل جب ہم سوچتے ہیں کہ واقعی ایسی کوئی ہے ایسی کوئی ہستی تو ہے جس نے اس سارے جہان کو پیدا کیا بدھ تو سارا جہان پیدا نہیں کر سکتا بدھ تو یہ پانی پیدا نہیں کر سکتا بدھ تو یہ ہے یہ جو موسمیات کی تبدیلی ہے یہ پیدا نہیں کر سکتا بدھ چاند ستارے آسمان زمین یہ چرن پرند یہ ہیوانات یہ جمعدات یہ تو پیدا نہیں کر سکتے اب اکل آ کے پھر یہی بتائے گی ایک ہستی ہے کُل ہُو اللَّهُ اَحَد وہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس نے زمین چرن پرند ہیوانات نبتات جمعدات یہ پانی یہ سمندر یہ تغیانی یہ جو ساری چیزیں صرف اللہ نے پیدا کی آج میں نے اتنی ویڈیو بنائی آگے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ سر بتاتا رہوں گا کہ کون کون سے مذاہب دنیا کے اندر مشہور ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے